السلام علیکم دوستو کی حال چاہلے جی یا یا ذکریہ جب ہاں ویڈیو دیکھ لیں گے بھائی رنجی سنگھ ٹاٹریہ نے دی ویڈیو ہے وہ ایک اپنا نا زندگی تا واقعہ سنا رہے نا جدہوں وہ نوے نوے آئے نا یہ تھے پرنیشوار جتے وہ اپنی دیوان لاندے سی جی جی وہ تھے آئے تھے اور نا نو کسی شاید ضرورت پہی تے وہ کس طرح تھگانے ہاتھ چاڑ گے تھے تھگانے کیوے مٹھی زبان نا لونہ نو لوٹیا مطل کے چور آنڈیا تلاک ڈاکو آنڈے ڈاکو آنڈے نہیں کہا سکتے ملوکے تھاک جڑے ہونڈے چیزیں بے چنا لے تھاک تو وہ انڈے جو داس رہے تو آنڈوں پتہ یہ بھی تھاک بٹھا بول دے ہونڈے تھاک بہت مٹھے ہونڈے بہت مٹھے ساتھ پرکھ ہمیشہ تکھا بھول دے ماں پیو چڑکامی دے دے نے نا بیکھو ماں پیو سانو چپیڑ بھی مار دیں دا ماں پیو گرم بھی بوڑ دا ککا ستا ہو جا تیہا پاچ کل جیڑے بڈیا نوکرییاں تے لگے گنے چنگی سی ساٹھی ماں کٹ کٹ کے پیجی دیں دے سی بڈیا ہی گی تا پڑ کے نہیں تے ایسی بھی رہ جاندے ماں ساٹھا پڑھائی گر دے ماں دیاں گاڑاں ویچ بھی تے ساٹھا پڑھائی ہے ماں دیاں چڑکاں ویچ بھی پڑھائی ہے ماں پیو اپنے برگے تھکے جانگے اپنے برگے پتہ کی کہنگے آ بابا جی تے بڑھائی مٹھا بوڑ دے نے پائی کسے نوکوش نہیں گئیں گے جو ہی نہیں گئیں گے لے میں داڑی کٹی سی تامی نہیں میں نوکیا بھی رکھلا ہے میں نوکیا ہی گی بھی توں ہم مرتشاکل ہے لے میں نوکا دی نہیں کیا بھی شراب شاڑ دے بڑھائی مٹھے ہیں کوئی پرانی بڑھائی ہے نہیں نہیں یہ تھک گئے پتہ ہے نو بھی توں خوش کے میں ہوئے گا ہے تے نوکوش کردائیں جیڑا بندہ صحیح ہوئے گا انہیں کہہ دینا ہے بھی پائی رکھنی ہے جرور ہولی ہولی کرلا ہے ہولی ہولی لگے در نو کیس راکھلا ہے پائی تیاری کار ہولی ہولی آ پائی آجا اپنی ڈیوٹی کرنی ہے چونکی دار نے نہیں سوچنا بھی توں تیری نید کھول جو انہیں روڑا پھانا ہے جاگ دے رہو انہیں روڑا پھانا ہے انہیں روڑا پھانا ہے انہوں پھانا ہی چاہی دا ہے انہوں پھانا ہی چاہی دا ہے یہ تھک بہت مٹھے ہون دیں بہت مٹھا بول دیں پر مٹھا بولنا لے لوٹلیں دنے میں جدو نا پٹیالے آج تو میرا خیال چودہ سال ہو گئے پٹیالے پرمیشر دوار میں آیا سی چودہ پندرہ سال ہی گئے لو پندرہ سال ہی ہو گئے سوڑا چالتا پندرہ سال ہو گئے تو میں نمانو آیا تے اسی نا سانو ایک سوٹ کے اس چاہیدہ سی اٹیچی چاہیدہ سی تو میرے ناڑ ایک سیندہ سی آپ پھر کیا بھی چلو چلیئے دو بہت ہی جان دیتے ہیں نہیں پٹیالے آپ بجار چاپا چلیئے سوٹ کے اس لے گئے تو میں ایک سیندہ ہوں آپ پھر ناڑ پٹھایا گھڑی ایک پیچھے پہ گیا اسی یہ تھے ترمپورہ بجار میں چائے ایک دکان آلے نے جو دوں بیکھیا نا سانسو ہوتے وہ تھے انہا کھوش ہو گیا ہو 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 تاں پاگ بابا جی چرن پاگ تے آہا میرے تے پاگ ہی جاگ پے میں پھلانے کارتوسی آئے سی نا میں کہا ہاں اٹھے میں تھوڑا دوان سنے میرے تے پاگ ہی کھول گے آئے ہائے ہائی تا ہی کری جائے میں آکھاں جار بہتہ ہی جھردہ بہاں ہے بندہ بہتہ ہی فریم کرتا ہے ہونہ سوٹکیس دی ہو دی دکان نا سیتے دکان بے کے بیسٹو ٹی چی گری دیے وہ تھے ایدہ ہی گری دے بس چاہ لیاو پھٹا پھا بسکوٹ تے جرور ہی کھاؤ ایتہ کینڑ کھاؤ ہے ایک ہور ہونہ سی آکھا بھی بہتہ پریپ کرتا ہے پھر انہوں نے کہا بیسٹے سوٹکیس لینے سب سو مدیہ دے نا بابای پھر میں کہا لا دے اٹھوں لایا چھاڑا مار مارک بکھاوے گئے چھاڑا مارے ہو دیتے بڑا میکھا بھی کمال ہوگی چلو اسی سوٹکیس تیرا پسند ہے پیسے ہاں دی گال نہیں کرنی کھا پیسے ہاں دی گال نہیں کرنی کھا میں کہا نہیں پھر بھی داستہ نا 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 پیسے ہاں دی گال نہیں کرنی پھر انہوں نے آکھا ہے تا باد نہیں لینے مطلب لینے دے ہیں مطلب لینے دے ہیں مطلب لینے دے ہیں اور میں کہا نہیں کوئی نہیں دے سو بھیکنے گا بس بس گل نہیں کوئی نہیں بس ستہ ستہیس ہو رہا پھئی ہے ساتھ سودہ تیچی ستہیس ہو رہا اے ہو جا فسیاں میں نا کچھ گھن جو گا پاکستان ہوندہ دے ہیں اوپ بان چانے آیا آیا اٹھ نو دار دا اسی پتاری گین گین کے کر کے کٹھے مسا ستہیس ہو دے رکھیا پھر گٹی جو بیٹھے گنڈی جو بین سا رہا میں ہونے آل دن کیا میں کھا تھاک لیا بندے تھاک لیا مٹھا بھوڑ کے میں تو آٹے جی دوان سونتا میں جی تھوڑا پریبنی میں پکھانڈ کر گیا پھوڑا چھاڑا مار مار کے ملو دے لگتا سی بھی بھرید رہے گا نہ جی تھوڑوں نہیں بند مہنے تھوڑے تو بات نہیں کہ پھوڑ کو ستہیس ہو cosas ساٹھا شو سو سون این trouve بدے نے دے الیٹھنا دے او سونڈا رہی کنڈی بیڑ لیا پھو سا نو دے لگتا cela بھی آٹا آگیا آٹا مچھینو نوی دہی اگड ہے بھی پلایا بندے ایکیا boundaries میں کھا تو پہ اچھا کھا بکاsocial اٹھا دے سگیا اینا پکھنڈیاں کوڑ کنڈیاں ہونڈیاں نے بانی دا اٹھا جا لالندے نوٹے آپ پانوے لگ دا ہے یار بانی ہوئی پڑھ دے نے اکھو ساتھ نام اے بانی نو اٹھے بانگو برت دے نے پائی سکھانو گمراہ کرنواستے کیا کیا ہے سکھانو گمراہ کرنواستے اے اٹھا لالندے نے کنڈیاں سا نو دے سدیاں نی اٹھا بے کے فاجانے اپا بانی بے کے فاجانے بلے اٹھے بھی تے بانی ہوئی پڑھ دے نے اٹھے کے ٹی مادی گل اے اٹھے بھی تے بانی ہوئی پڑھ دے نے اے فسانو باس تے نے اے تھگ مٹھائی بھوڑ دے ہوندے نے تھگا آنے تیہنو کدی نہیں کہنا سچ نہیں بولا نہ ہونا تیہنو صدہ نہیں کہنا بھی تو پائی گلت ہے ہولی ہولی صدہ آرکارا پڑھنا صدہ آرکارا پڑھنا پڑھا تیرا اتھا ہوئے گا جے تیرے جکھم ہے جے جکھم نو ایتھا پلوسی جاؤں گے انہیں ٹھیک لی ہونا چیرا دے چیرا دوکتر دا کم ہے چیرا دے اگلا ایک واری اوکھا ہوئے گا ساری جندگی لی سوکھا بھی ہو جائے گا ایک واری تے درد جا ہوئے گا چل ہو لیند دیں مڑکے جان سوکھی ہو جائے گا اس کر کے گروہ گرند صاحب چیتا رکھو آگا چیتا رکھو اپنے ساتھ گروہ جیتے چیرے ہی دے دن دے ایک واری تے ماندہ چیز جی بھٹتا ہے پر مڑکے پڑھا ساتھا ہو دے ناڑی ہوندہ ہے ساتھا گروہ گرند صاحب چیرے بھی دن دے کئی جگہ ایسے چیرے ہی دیتے پہے ہے ستھا ہی ستھا ہی کئی واری کئی واری مرد بچن پڑی دا حران ہو جائی دا ہے بیٹھے گروہ صاحب نے حد کرتی ساتھے گروہ گرند صاحب نے ایتھے کمال کی تی ہے ہاتھی کرتی گروہ ارجند دیو جی نے ایتھے پگت کبیر صاحب نے کمال کی تی بیلکل ہی پرواہ نہیں کی تی چیرے ہی دیتا تے چائیدہ بھی یہ تا ہی ہے پہے پڑھا ساتھا ہے دے بھی چیزتا ہے ایمیں مومو تھگڑنیاں گلانی کرنیاں چاہی دیا ستھی تے سمشت گال ہونی چاہی دیئے جیدے کر کے ساتھا پڑھا ہو جائے ہاں یا یا واقعی گالتے ہیں انہاں دی بالکو ریالیٹی بیس ہے کہ تسی دکانتے اکثر لوگ آپا جانے ہیں تو وہ کہا دیں دے جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی بیٹھو بیٹھو چاہ مگائی ہے جوس مگائی ہے ایس طرح شو کرانے نہیں کہ جویں تو آڈے نا بڑے پرانے واقف بڑے پرانے واقف نہیں تے ہیں باقفیت کڈی جان کے یار اوہ سپینٹ چوا ہے وہ اوہ اتھے فلانا بندہ رہا ہے جی کر کے واقفیت کٹ دے ہیں پھر گاغ نو پکا کر دے ہیں کہ وہ گالک آرہے ہیں مذہب دے حوالے نا کہ جیڑا مذہب دے لوگ اس طرح دے تھاگ ہون دے ہیں کہ انہاں دی زبان مٹھی ہون دی ہے وہ ویکھنو پرچارک بھی لگ دے نے بانی پڑ دے نے یا مطلب کہ جیڑے پولے پالے لوگ نے وہ انہاں دے چکرچ آیا کیونکہ انہاں کو لینہ نالج نہیں ہوتا یہ ہر مذہب چاہ ہے اسلام چاہے بہت زیادہ ہے انہاں مذہب چاہی ہے کہ وہ بانی پڑ پڑ کے سنائی جانگے لوگ گانگے بانی پڑ دے ہاں ہمیں توڑی کار ٹوک جو میں تسی اسلام چاہے دے لو کہ آج کال فرقہ چلے آیا ولیاں یا چھوٹیاں کرامتہ داثر ہیں کرامتہ ولیاں داثر ہیں چھوٹیاں ہی کرامتہ کشتی ڈوب گئی بارہ سالہ بات کر لی پھر قرآن پاک نعوذ باللہ گلتی اس طرح کہاں دے ہی کر پڑیا دے قرآن پاکی ہے یا جو میں نماز دے کوئی چیز بڑا لینے کوئی چیز بڑا لینے جنہوں کے اسلام چے بیدت کیا آپاں سکھ درم دیگال کریے تو سکھاں جو بھی ہیں جی چکر ہے بڑیاں چیز ہیں دے لوگ بانی پڑ کے کوئی امرتویلے نو ٹھیک ہے کوئی امرتویلے نو غلط کہا جڑی آسانی لگ دی ہے جو میں ہم دیاں تے جیتھے ہوں در ہم تو تھوڑا یا اکھا کر رہے ہیں یا جیتھے مطلب کہ اکھے ہکم نے اچھاٹ دیں یہ طرح کہ انہوں نے کیا کہ جو میں کئی انہوں جڑے مذہبی پرچارک نے یا بابے نے یا سندھ نے اگر داری کٹھا لیندہ دے انہوں کوشویں نہیں کہن دے کیس کٹھا لیندہ کوشویں نہیں کہن دے کیونکہ انہوں نے وار یہ ہوں دا کہ وہ بڑا اچھا بول دے تے جڑا اصل سیکھے یا جڑا گروہ نو منہ نالا انہوں نے پانج کار پورے کرتا ہے انہوں نے کیا گروہ دی جڑی گال لے اک دفعہ چیرا دے دن دی ہے لیکن آرام آئے اندہ ہے بلکل صحیح گال ہے تے مظلو کہ وہ جاڑ دوں پھر چیز ختم ہوئے اندی ہے مذہب نو منہ نالا جڑے لوگ نے انہوں نے واسطے اے اے وے کہ جڑی مذہب اصل مذہب ہوندہ ہے نا یا اصل چیزیں ہوندے ہیں اوہ بظاہر مشکل لائے گیاں ہوندے ہیں جدہوں مذہب مطلب کہ تُسی کسے بھی مذہب نو مان دے جائے تُسی وہ مثال اچھی مسلمان آنا جائے نماز پڑھنا نا ایک اور ہی پانچ ٹائم دن نماز پڑھنا تھوڑا جائے مشکل لائے دا ہے پھر بندہ آستہ آستہ آگی ہوئی روٹین بڑھ جاندی ہے ہاں جمرا مشکل لائے دا ہے کافی بھی پیسے خرچ ہو جاندے ہیں کربانی مشکل لائے دیئے کہ پیسے خرچ ہو جاندے ہیں این جی ہی دوسرے مذہب جو ہی ہوندے ہیں کہ جڑیاں ہوندے ہی بے سندی ہیں نا اوہ مننا اکھا ہوندہ ایک واری مشکل لائے دا ہے لیکن دلی سکون پھر ملتا ہے ویڈیو بہت پیاری سی فنی ٹائپ بھی ویڈیو سی اچھے طریقے نال سمجھتے ہیں دوستو میلن ہمیں ویڈیو اپنا خیار رکھا جائے اللہ نگے